اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوکارا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں محمود المالک الفدود مصور کل موجود ومالک کل مطرود ساتح المهادی وموت دل اوتار ومرسل الانتاری ومسحل الانتار عالم الاسراری ومدرکی ها ومدمر الاملاکی ومہلکی ها ومکفر دولی ومکفرها ومولد اموری ومتفیرها السلام والسلام علی سیدنا ومولنا شفع المرنبینا ختم النبینا حبیث الغریبی رحمتاً للعالمین راحتاً عاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین السراد السالکین مصبع المقربین محب الفقراء والغرباء والمسحقین سید سقلن نبی حرمین امام قبلتن وسیلتنا فی الدارین صاحبی قعب قوسین محبوب رب المشترین ورمب المغربین اجد بالحسن والحسین مولنا ومولنا السقلین امام قوس محمد سمہ الصلاة والسلام علی وسیعہی وخلیفت ہی وابن عمین حبر اللہ المدین ازہد زاہدین زیر الموحدین امیر الممین امام المتقین قائد الغرر المحجلین امام المشارک والمغارب قاسم النار والجنہ قاسم طوبہ وسقر وارث علم نبیین علم الاولین والآخرین اور وضل وسقہ قلمت اللہ الكبرہ آیت اللہ العزمہ سید الاؤسیاء امام اسفیاء رکم الاؤلیاء قاہر العزف وغالی الولیم مظہر العجائب والغرائب والمرتضاعی اصلا اللہ وغالی علی وغالی علی وغنابی طالب اللہ وغالی صلی اللہ وغالی محمد وعلا حالی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتقبین المظلومین الَّذِينَا اَذْهَمَ اللَّهُ عَنُهُ وَعَنُهُ وَعَنُهُ وَرِجْسَا وَتَهَرَهُمْ تَتْهِرًا بسم اللہ الرحمن 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 الرحی قَدْ خَسِلَ الَّذِينَ قَدَّهُوا بِلِقَانَّا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْلَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى زُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ مَآى يَزِرُوا بُلَنْتَا الصَّلَوَانُ قَالِبُ الْعَلَمِينَ اس ذکر کی عظمت کے ساتھ میں ہمارے واردین کے مرومین کے بلدیوں اور خطاؤں سے درگل کرنا اور وردگارِ عالمین اس ذکر کی عظمت کے واسطے سے جمین ممنین و ممینات حاضرین و غائبین کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ پڑھیں حادثات و مصیبات و شر سے محفوظ فرماؤں حبادث سے زمانہ سے محفوظ فرماؤں میرے مولا اس ذکر کی عظمت کے صدقے میں جو کوئی بیمار ہے بیمارِ قربلا کی عظمت کے صدقے میں اسے شفاہ عطا فرماؤں ہمیں توفیق دیکھ صحیح معلومِ حالِ محمد کا پکا سچا محید بن سکے میرے مولا اس ذکر کی عظمت کا واسطہ جلد از جلد وارث ذکر اور اہم ذکر کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا ہمارے غلیز نبس کو اس قابل بننے کی توفیق اطاف فرماؤں کہ ہم اپنے آپ کو لکاو اللہ کی زیارت سے فیضی آپ کر سکیں وارث زمانہ کے جنگ ظہور کے لئے قرآن تر صلوات موالیان حیدر اکرار عزیزہ محترم آج مجالی سے خمسہ کی تیسری مجلس با عنوان لقاو اللہ سے آپ سمات فرما رہے ہیں آپ حضرات اور محترم میرے قابل احترام انتہائی واجب احترام اور اہل دانش و فہم اپنے قوزہِ بلایت میں جو کہ تشنگانِ بلایت ہے امید ہے کہ اس میں بلایت کے موقعوں کو آپ سموئے جا رہے ہیں اور آپ سب کی قدر راندانی کا انتہائی شکر و بزار اور اس ذکر میں چونکہ یہ ذکر کائنات کا سب سے افضل ذکر ہے افضل ذکر اس لیے ہے کہ تمام تر اذکار کا جتنی بھی ذکر ہیں اس کائنات میں اس کا جو مرکز ہے وہ ذاتِ توحید اور پھر اس ذکر کی کتنی عظمت ہوگی کہ جس ذکر کو وہ ہستی جو کہ خود بے نیاز ہے تو بے نیاز ہو کے جو کہ خود معبود ہے معبود ہو کے جس ذکر کو وہ ذکر کر رہا ہے اللہ جانے اس ذکر کی کیا شاہ اور وہ کما حق ہو اپنے کمال کو خود ہی بیان کر سکتا ہے انسان کی تاب نہیں اس کے کمال کو بیان کیا جا سکتا ہے تو آپ حضرات کے سامنے آج تیسری مجلس سورہ اینام چھتا سورہ آیت نمبر 31 کو انہوں نے سوراں قرار دیا کہ ارشاد خلاق العالمین ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا جملہ اتنا لطیف اور روح بخش ہے کہ کیسی وہ ذات ہے کہ جو اس کے ارادے کو لفظوں میں پرو کے ظاہر کر دے انہوں نے لبوں کی کیا شاہر ہے کیونکہ ہماری محافظ و مجالس ذکر آل محمد ہے اور یہ اعتراض اکثر ہوتا ہے کہ سوائے علی کے ان کو کوئی ذکر نہیں آتا ہے در حقیقت وہ مصطفیٰ کے اس فرمان سے غافل ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ذکر علی جن عبادات علی کا ذکر عبادت ہے کیوں؟ آگے فرمایا کہ ذکر ہو ذکری علی کا ذکر صرف علی کا نہیں بلکہ مجھ محمد کا ذکر ہے وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهُ اور مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے وَذِكْرُ اللَّهِ الْعِبَادَةُ اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے تو یوں کہیں کہ علی کا ذکر ایسا جامع ترین ذکر ہے کہ علی کا ذکر کر لو اس ذکر میں رسالت بھی مل جائے گی توحید بھی مل جائے گی کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ ایسا عظیم ذکر ولن ترین جامع ترین ذکر ہے اس لئے ہم اپنے مجالس کو مصطفیٰ کے فرمان سے زینت بخشتے ہیں ہر شہر کی زینت ہوتی ہے اور اگر وہ زینت نہ ہو تو وہ شہر بے رونک ہو جاتی ہے اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے لہٰذا ہماری مجالس کی جو زینت ہے وہ ذکرِ حریر اشادِ پروردگار یہ ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ دھوکے میں ہیں خسارے میں ہیں جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں قد خسلَ الَّذِينَ قَضَّبُوا بِلْقَوِ اللَّا اور وہ انکار کرتے رہتے ہیں کب تک حتی اِذَا جَاعَتْ مُسَّعَتُ بَغْدَتًا کہ اچانک ان پر قائمِ الٰہی مماندہ الٰہی حکومتِ الٰہی قائم کرے گا اچانک قائم کرے گا پھر وقت ختم ہو جائے گا توبہ کا پھر یہ وہ لوگ جب وہ توحید کے آئینے کے آنے تک ملاقات توحید کا انکار کرتے رہے پھر یہی وہ لوگ ہوں گے قائم یا حسرتنا علا ما فردت نقیہ حائے افسوس کہ ہم میں اس معاملے میں کتنی غیر سنجید کی سکا کاش ہم اللہ کی ملاقات کے قائل ہو جاتے کاش ہم اس کی ملاقات کا تو ذریعہ ہے اس کی قائل ہو جاتے اس کو عظمت کے سجدے کر لیتے اس کی عظمت کے قائل ہو جاتے سرِ تسلیم خم کر لیتے تو آج ہمیں یہ حسرت نہ کرنی بڑھتی پھر ہوگا کیا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَاؤْزَرُوْرِهِمْ پھر وہ اپنے پشتوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ کو اٹھائے دکھتے ہیں اصل میں یہ جو گناہ ہیں پشتوں پر یہ اٹھائے دکھتے ہیں اس کو قرآن کی دوسری آیت سے پھر غربون عزب ارشاد فرماتا ہے سورة الالکہف میں ارشاد ہوتا ہے اُلَائِقَ الَّذِينَا كَفَرُوا بِ آیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَوْهِمْ فَحَبِتَتْ عَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا بڑی ہی قمال کی آیت سورة الکہف میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو اور اس کی ملاقات کو چھلاتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے تھے تو پھر کیا ہوا فَحَبِتَتْ عَعْمَالُهُمْ تو ہم نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیئے اس عمل سے میں نے اس آیت کو دیا اس بات کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس عمل تھے نیکیاں تھی اور وہ نیکیاں بدل گئی قرآن کی آیت ہے فَبَدْدَلَّ الَّذِينَ سَيِّعَاتُ مِنَ الْحَسَنَاتُ وَمِنْ حَسَنَاتُ مِنْ سَيِّعَاتُ کہ اللہ قیامت کے دن کچھ نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے گا اور کچھ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا معظوم فرماتے ہیں تو وہ جس شیع کی وجہ سے کناہوں میں بدلیں گے وہ آلِ محمد کی بلائے اللہ حضرت لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ آمال ان کے پاس تھے اللہ نے آمال کو حبت کر دیا زائع کر دیا کس وجہ سے کیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات دونوں کا انکار کیا اللہ کی ملاقات ہو سکتے ہیں اس کی آیت کے ذریعے اس کی نشانی کے ذریعے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو جو اللہ کی ملاقات کا منکر ہے وہ اس کی آیت کا بھی منکر ہے اس آیت سے یہ ثابت ہوا ہے جو اس کی ملاقات کا منکر اس کی آیت کا منکر ہے جبکہ امیر المحمد فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد اللہ کی عظیم ترین آیت ہیں تو اسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے عمال کیوں ضائع ہوئے کیون ان اللہ کی عظیم ترین نعمت کا انکار کیا وہ جو اللہ نے انکر ملاقات کی نعمت ادا کی تھی اس کا انکار کیا تو ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَ اللہ فرمائے تھا کوئی بات نہیں پھر ہم بھی نقیم جی سیغائے جمع متقلم ہم بھی قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کرے گئے پھر ہم بھی قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کرے گئے لہٰذا عنوان لقاؤلہ سے مفتغو کر رہے ہیں کتنی اہمیت ہے اس موضوع کی کہ ہماری ذمہی میں اس شیعہ کی معرفت کتنی ضروری ہے کہ ذاتِ توحید کی ملاقات اللہ کی ملاقات اور جو منکر ہے اس بات کا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور یہ کتنا نازک مرلہ بھی ہے کہ ہلکے سے اس میں آپ بٹھ کے نہیں تو ہلکا سا بٹھنا یوں ہے کہ جیسے وہ پلِ صداد جو مولوی سناتے ہیں اسی طرح آپ جہنم بھی جا سکتے ہیں اور اس پہ قائم رہے ہیں تو کتنا نازک مرلہ ہے ملاقات الہی اگر آپ نے ملاقات الہی کو اپنے فہم و ادراک سے سمجھا کہ وہ اللہ جو کہ ہمارے مسالک بھائیوں کے عقیدے ہیں کہ وہ کسی ظاہری جسمالی شکل میں نظر آئے گا جیسا کہ انہوں نے ننانوے بار اللہ کو دیکھ بھی چکے اگر اس طرح کا عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ با نفس نفیس خود کسی وجود میں آئے گا ملاقات کروانے تو پھر وہ وجود کا مہتاج ہوا اور جو مہتاج ہے وہ خدا تو نہ پھر وہ خدا نہ رہا پھر آپ کی توحید زائے ہو گئے آپ کو تو سارا کیا اکتا ہے دھرے میں رہ گئے کیسی اس کی ذات کی ایک حجت اور اس کی مشیعت ہے کہ کوئی ایسا خالق اور مخلوم کے درمیان وسیلہ واسطہ ذریعہ حجت آئینہ یہ ساری چیزیں کا مفہوم ایک ایسی ہے جو ہمہ وقت اس کے ساتھ بھی جڑی ہے اور مخلوم کے ساتھ بھی جڑی ہے تو اگر یہ درمیان سے ایک لمحے کے لئے ہٹ جائے تو ہر شک فنا ہو جائے یہ حجت کی اہمیت ہے جو خالق اور مخلوم کے درمیان ملاقات کا ذریعہ ہے السلام علی محال معرفت اللہ کہ زیادہ میں فرما ہے کہ سلاک ان حسنیوں پہ کہ جو اللہ کی معرفت کے ذریعے ہیں جن کے ذریعے اللہ کا پہنچے پھر دعائی نطبہ کمال پہ جملہ وارث زمانہ کے جو دعائی نطبہ پڑھی جاتے ہیں اینہ اینہ وجہ اللہ کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ یتوجہ اولیاء کہ جس کے ذریعے اللہ کے ولی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں دعائی نطبہ کے جملہ کہ کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ کہ جس کے ذریعے اس کے ولی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں دعائی نطبہ کے جملہ کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے جہاں سے وارث ہوا جاتا ہے کہ ایسی عظیم ذات ہے وارث زمانہ کی مجد کی کیا اہمیت ہے کہ پوری قائنات اگر ایک لمحے کے لیے معصوم فرماتے ہیں مجد ہٹ جائے ہر شئر تباہ ہو جائے ہر شئر برباد ہو جائے گی اصول کافی میں صادقی علی محمد کا فرماتے ہیں اگر اس پرہِ عرض پہ زمین پہ ایک اللہ کا بندہ بھی باقی رہ جائے تو واجب ہے اللہ کے جو حجت کو قائم رکھے اگر وہ بندہ ثابت قدم یا زندہ ہے اس انسان کا زمین پہ زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک حجت موجود ہے جس نے نظامِ کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اور یہ کائنات کا نظام ہم تو اس چھوٹے سے قرآن عرض کو پورا جہان سمجھتے ہیں اللہ جانے کتنے جہان ہیں جن کا وہ رب العالمین ہے یہ تو ایک جہان ہے یعنی آپ طرح غور کریں اس کائنات پہ آج جدید دور آ چکا علمِ فلقیات میں محر لوگ کتنی کتنی تحقیق کے رو چکی کتنے کتنے سیارے ہیں ہمیں کیسے کسی مخلوقیں اب آدم جو کہ انسان کے فہم و بمان سے بھی بات کتنی قڑوں کا کشائن ہیں ہر جہان میں کوئی نہ کوئی مخلوق ہے اور ساری مخلوقوں کی اوپر کوئی بوجت نمائندہ ایک خدا ہے جس کے ذریعے ہر شہر اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے یہ جو نظامِ شمسی ہے یعنی کور اس جو کائنات کا اس عالمِ مادہ کا ہے جو مرکز ہے وہ سورج ہے جتنے بھی عالمین ہیں سیارے ستارے ہوں بھی اس کے گلد ہیں اور اگر کوئی سیارہ یا ستارہ اپنے محور سے ہلکا سا آگے پیچھے ہٹتا ہے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اور صرف وہ سیارہ تباہ نہیں مثلا زمین ایک ستارہ ہے یا سیارہ ہے اگر یہ ہلکا سا بھی میدار سے آگے ہٹتا ہے اس میں رہنے والی ساری مخلوق دباہ ہے اور اس طرح کے لاکھوں چہان ہیں اور کیسا وہ قادرِ مطلق ذات ہے کہ ہر شہر کو اپنی اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں پھر دوائی لطبہ کا جملہ کہ سلام اس ہزتیوں پر کہ جن کے ذریعے زمین اور آسمان آپس میں مختصر ہیں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے اگر وہ ہٹ جائے تو یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اسی کا نام یہ ہوگی قیامت ہوگا لہٰذا کتنا یہ نازک محلہ ہے کہ اس ذات تک پہنچنا بھی ضروری ہے اس کی معرفت بھی ضروری ہے لیکن اس ذات توہید میں اگر حلکا برابر رائی برابر بھی آپ گمراہ ہو گئے اپنے قیاس ذہن سے کچھ اس کے بارے نہ سوچا تو گمراہ ہے لہٰذا ضروری ہے اللہ نے ہمارا لی جو وسیلہ رکھا ہے درمیان میں جو حجت قرار دی ہے بس اس کو ماننا ہے ہمیں صرف اس کو فولو کرنا ہے اس تک آگئے یعنی خدا کے دروازے پر آؤ یہ تو باب اللہ ہے اور ان کی تعظیم در حقیقت اللہ کی تعظیم یعنی حجت کی جو تعظیم ہے اللہ کی عبادت ہے ہر حجت کی وقت کہ حجت کی تعظیم عبادت خدا ہے جناب آدم علیہ السلام ملائکہ کے درمیان حجت تھے اللہ کی طرف سے خلیفہ تو اللہ تھے ان کی تعظیم کا سجدہ کروایا حکمِ الٰہی سے اب جس نے بھی اس کو تعظیم کی گویا ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی یعنی کہ حجت کی تعظیم اللہ کی عبادت ہے تو یہ ثابت ہوا کہ جو بھی اپنے وقت کی حجت کی تعظیم کرتا ہے وہی عین عبادت ادا کرتا ہے اور جو اس تعظیم سے موپ پھیرتا ہے اس کی جتنی عبادت ہے وہ رحمانی نہیں شیطانی عبادت پھر رحمانی نہیں حجت سے ذرا سا آپ پیچھے ہٹیں تو پھر عبادت رحمانی نہیں شیطانی رہ جائے گی تو اس کی زیارت اس کی ملاقات بڑی ضروری ہے قرآن میں کتنی آیتوں میں بار بار اس طرح سے فرما رہا ہے کہ اگر جس نے کوئی سے نا امید بھی ہو گیا تو اس کے عمل ضائع ہو گیا پھر فرماتا ہے قرآن میں سورة الفرقان قَالَ الَّذِينَا لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَا رَبِّنَا تَقْبُلْ كِيَا وَعَطَوْوْا اُدُوْا قَبِيرًا اور وہ بہت بڑی سرکشی پہ پہنچ گئے یعنی کہ ایک تو وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ملاقات کیوں نازل نہیں ہوتے ہیں یا ہم ڈائریکٹ اپنے خدا کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں اب جس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ حجت کو چھوڑ کے خدا کو دیکھے اللہ فرماتا فَقَدْ اسْتَقْبَرُ فِي انفوسیں وہ ایسے ہی جیسے شیطان مردول نے تقبر کیا تھا جو بھی وقت کے حجت کو چھوڑ کے اسے دیکھنا چاہے گا وہ ایسے ہے جیسے شیطان ہے وہ قادرِ مطلق ذاق ہر شیئے کو خلق کر کے اس کائنات کا نظام ان کا نازم بنا دیا آل محمد کو خالق کون ہیں اللہ اور ان کو اس کائنات کو اس ملک کو دیکھ دیا نظام کن کے ہاتھوں میں آل محمد اس میں کیا شرط ہے اگر کسی کو شرط ہے تو پھر قرآن کی آیت پڑھ لیجئے یکتِ ملکہ اومیشہ اللہ جسے چاہتا اپنا ملک عطا کر دیتا ہے اب اللہ کا ملک کوئی پاکستان جتنا ملک تو نہیں ہوگا اس کے لہو لہو ملک اس سماواتِ بلہ اس کے ملک میں آسمان بھی ہے زمینے بھی ہے وَيُبْتِ ملکہ اومیشہ وہ جسے چاہتا ملک عطا کرتا ہے اگر وہ ملک دے دیں تو اس کا مطلب اس کے پاس کم ہی نہیں ہوتی وہ تو حقیقی مالی کو مختار ہے یہ تو اس کی مرضی ہے کہ جس کے ہاتھ سے چاہے اس کا نظام چلوائے زالی کا فضل اللہ یوکتی مہیشہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کسے چاہے دے دیں کیا تم اس سے حسد کرتے ہم یحسدون ناس اللہ فضل ربے کیا لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے آلِ محمد کو وزیلہ دے در کی ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے اور جو اللہ کی عطا پہ شک ترے اصل میں وہ سب سے بڑا مشرق ہے سب سے بڑا مشرق اللہ کی عطا کیا آپ نے توہید کو کنجوس سمجھ لیا کیا وہ کسی کو شہد دے کہ اس کے پاس کمی ہو جاتی ہے اگر میں یہاں آپ کو کوئی چیز علم سکھا رہا ہوں جو میں نے آپ کو علم آئیتیں پڑھ کے اس نہیں کیا مجھے بھول گئی میرے آنکھ ختم ہو گیا میرے سینے نہیں میرے دینے سے بلکہ میرے اندر اور باب کھلتے جا رہے ہیں ارے وہ ذات جو قائنات کے خزانوں کی مالک ہے اگر وہ اس کو خزانہ دے تو کیا اس کے پاس کمی ہو جاتی بلکہ اگر اس کے دینے پہ شک کرتے ہو تو حقیقت تم سب سے بڑے مشرق ہو جو خدا کی عطا پہ شک کرتے ملکہ صلوات پڑھ دیجئے علماء ملکہ صلی اللہ علیہ علیہ محمد مزیزان محترم وقت کی حجت کی ہاتھ میں ملک ہے اللہ کمون یہ نظام چلانے والے خدا کے حکم سے اس کی مرضی سے ان کے ہاتھ میں آت اور وہ ہلکے لمحے بر بھی اس سے ہٹ جائیں توجہ ہٹ جائیں تو یہ کائنات ختم ہو گا لیکن ان کی ملاقات اس کی ملاقات سے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کیسے ملاقات ہوگی اس کا اشتہام اس ذات سے عشق ہوگا تو یہ عشق اس تک لے پہنچے گا عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں شیطان کو عشق نہیں تھا اللہ سے دعویٰ تو تھا عشق نہیں تھا عشق میں ہمیشہ بندگی ہوتی ہے سرے تسلیم خام ہوتا جہاں عشق نہ ہو وہاں غرور اور تکبر ہوتا اس لئے اس نے سارا نظام جو قرآن کا کٹھا کر ساری بات عشق پہ چھوڑی اب جو بھی عشق کرے گا اس نے میرے دین کا عجر ادا گیا عشق نہیں جتنی عبادت کرو سب وزور ہے اگر عشق ہے تو بندگی ہے کیوں کہ عشق سے ہی تو سارا نظام شروع ہوا اسے محبت ہو تو عشق ہمیں اس تک لے جاتا ہے اس کی معرفت کرواتا ہے یہ اشتیاق اپنے اندر ہوگا تو اس مالے کے زمانہ تک پہنچ جائیں بڑا مشہور واقعہ مسلس برمودہ یہ جزیرہ خضر کے نام سے آئی نئے کتاب کو سٹڈی کر رہا تھا خدا توفیقات میں اضافہ فرما ایڈپٹر ساتھ کہ جب ہم اتقاہ میں بیٹھتے تھے کہ تو اسی کتاب کو آئی میں سٹڈی کر رہا تھا کہ وارث زمانہ جس کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے کیسے عظیم خدا نے قدرت کا نظام بنا کے ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ساری کائنات وہ ہیں بھی اور نظر سے اوجر ہیں ہماری نظر سے لکھ ہیں بھی یہیں لیکن کیسا نظام ہے خالق کا کہ ہمیں اس تک پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے اس کی ملاقات کے لئے اشتیاب ایسے ہی ایک محبت اشتیاب اٹھا ایک عاشی کے وارث زمانہ کے اندر شیخ زید الدین علی بن فاضل نامی شاہ جتنا یہ قصہ جزیرہ خزرہ کے نام سے ہے اس کے پر کتابیں لکھیں گے ہمارے مذہب کے بڑے موتبر اور جید علامان اس کے پر مکمل کتابیں لکھی آیت اللہ شہاب الدین مرعش نجف نے اس کے پر کتاب لکھی علامہ بحر العلوم نے اپنی کتاب میں جزیرہ خزرہ کا واقعہ نکل کیا میوزہ نور اللہ شوز تری بڑے بڑے مذہب کے جو ہمارے علامہ مون اس جزیرہ خزرہ کو بڑی شوک سے نکل کیا کہ وارث زمانہ کی ملاقات ممکن ہے اگر کسی کے اندر شوک ہو یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کر دے رہا اسی طریقے اس محبت رکھنے والا علی بن فاضل اللہ میں اپنے وقت کا عالم تھا زندرانی ایران کے علاقہ زندران کا رہنے والا ایران گمشق میں تحصیل علم کے لئے گیا علم سیکھا وہاں پہ آج سے سات صدیان پیچھے چھے سو نینانوے ہجری کے بعد سکس نائنٹی نائن ہجری آج سے یعنی سات صدیان پیچھے جگے جائیں اس وقت دمشق میں انہوں نے اپنا علم حاصل کیا علی بن فازل نام شیخ زیاد الدین کے نام سے مشہور ہیں اندلس کے استاد اس وقت آج کے طور میں ہسپانیا کے نام سے جانا جاتا ہے اندلس بڑے بڑے معلومات دمشق میں انہی میں سے ایک استاد درس و تدریس کے فریزے سر انجام دے اب یہ ان کے شاگیت نہیں تھے اب وہ جو تھے استاد وہ ہنفی مسلح سے تعلق رکھتے تھے یہ ان کے پاس علم حدیث فقہ اسور عربی علم قلام معلی بیان کا علم حاصل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے استاد ایسے شفیق قریب تھے کہ یوں تھا کہ ان کے اندر تعصب نام کی کوئی شہر گزری ہی نہ ہو یعنی اس زمانے میں جب اپنے وقت علماء شیعہ مذہب کے بارے میں بات کرتے تھے شیعہ رافضی رافضی کا لفظ استعمال کیا کر لیں کہتے جب ہمارے استاد جب بھی شیعہ مذہب کی بات آتی تھی شیعہ عشق ہے کیسے ملاقات نہیں ہوتی بڑی لطیق قصہ انہوں نے بھی کہتے کہ میرے استاد کے درمیان ایک ایسی محبت ایسا تعلق قائم ہو گیا کہ اب نہ میں ان کے بینہ رہ سکتا تھا نہ وہ میرے بینہ رہ سکتا یعنی ایسی شہردی اور ایسی استادی آج کے دور میں کو ایک دن دمشق کو چھوڑنا بڑا اور سفر کرنا پڑا زہر اس بات جب وہاں سے جائیں گے تو کلاس اور سارا نظام ختم ہو جائے لیکن ہم چار پانچ جو شکیرد تھے استاد کے اتنے قریم تھے کہ استاد ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے تھے لہذا ہم نے بھی استاد کے ساتھ سفر شروع کر لیا اندلس سے دمشق سے مصر تک سفر کیا استاد موطہ اب یہ شیخ زیدودین فرماتے کہ میں بھی اپنے استاد کے ساتھ دمشق یعنی شام سے مصر چلے گئے مصر میں آٹھ مہینے رہے درس و تدریس مہان کے لوگوں کو پتہ چلا ہمارے استاد کے گروہ در گروہ لوگ آتے علم دین سکھتے اچانک ایک دن ہمارے استاد کو خط ملا کہ آپ کے والد کا خط ہے اور زندگی کے آخر لگوں میں اور ان کی یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا ایک بار مجھے زندگی نے لہذا استاد نے فوری مصر کو چند ایک مجھ ایسے انس تھا کہ ہم نے کہا ہم بھی ساتھ چلیں ساتھ چلے سفر کیا ہسپانیا یہ اندلس کے آغاز میں دریاوں سے سمندروں سے گزرتے ہوئے پہنچے شیخ زیادہ دن فرماتے ہیں کہ جو ہم اندلس کے علاقے میں داخل ہوئے تو مجھے سخت ترین بخار یعنی ایک عاشق امام زمانہ کی کہانی اس کو سن کے ہمارے اندر عشق پیدا ہو کہ اپنے وقت کی مجھر کی ملاقات فرماتے ہیں کہ مجھے شدید اب جب عشق ہوگا تو پھر معشوق خود ہی کونوی راہ نکال لے گا وہ خود یعنی ہمیں تلاش ہو جستجو ہو حق خود ہی پہنچ جاتا ہے میرے بھی قرآن کہا لیا تھا سنوری آیات فی آفا وفی انفس حتی یتبین لہم انہ حق کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے سامنے تمہارے نفسوں میں اور آسمانوں میں نشانیاں دکھائی ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ حق ہے یقین ہو جائے وہ تو نشانیاں کھول خون کی اللہ بیان کرتا ہمارے اندر بھی نشانیاں ہیں آسمانوں بھی نشانیاں ہیں کہ یہ یقین ہو جائے کہ وہ حق ہے اور جس نے بھی اس کو حق ثابت کیا ہے وہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے آل محمد نے سار زندگی ثابت ہی اس کو حق کیا ہے ایسا ثابت کیا کہ کہ کہنا پڑ گیا حق و مال علی و علی حق کے حق ہے یا بلائی علی و علی اللہ سب سے ہی اب بھئی حق تک اگر پہنچنا ہے تو آل محمد تک دعا پڑے کیونکہ رسول نے فرما دیا حق علی حق کے ساتھ اللہ محضر حق اللہ حق خدر جدر جدر طریق لہذا حق وہیں ملے گا جس رسطے پہ علی جا رہے اس رسطے پہ چڑنا پڑے گا کچھ حامل کرنا پڑے گا کیوں کل میں نے یاد پڑی تھی جو اس کی ملاقات کیوں مہین رکھتے ہیں سب سے بڑا عمل سال اس کی انتظار کے راہ کچھ کوشش جو تو کر نہیں ہے اس کی ملاقات اب وہ فرماتے ہیں شیخ زیدو تین اندلس میں پہنچے ہی تھے صدی بخار مجھے ہوا بخار ہو گیا تو مجھے اس وقت سفر توڑنا پڑا جدائی ہوئی وہاں سے پانچ دن کی مصافت پہ دریا کے اس کنارے پہ گھر تھا میں وہاں پہ رخصت لی اس وہاں کے علاقے جو مسجد تھے اس کے سپورٹ پیش امام کے مجھے کیا تیسرے دن بخار سے افاقہ ہوا میں اندلس کی گریوں میں گھٹا دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کی رہائش کیسے ایک تجارتی کافرہ نظر آیا قریب سے آئے اب یہ شیخ زید الدین کہتے ہیں جب میں لفظ جزائر شیعہ سنا یعنی شیعہ کے جزیرے تمہیں دل میں عشق پیدا ہوا کہ میں بھی وہاں ضرور جاؤ اس تجارتی کافرے کے ساتھ ملا شورٹ کٹ کروں جب میں وہاں پہنچا کتنے دنوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد سمندری سفر کشکیوں پہ تیہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے اب یہاں سے تین دن کی مسافت پہ شیعوں کے جزائر شروع ہو جاتے ہیں بہر اوکیانوس وہ اندلس اسپانیہ سے آگے وہاں پہ یہ عالم اپنا قصہ بیان کر رہے ساتھویں ہجری آج سے سات صدیان پیچھے فرماتے ہیں کہ تین دن بعد جب میں جزائر شیعہ میں داخل ہوا دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ بڑے پیارے پیارے محلات ہیں بڑے حسین اور جمیل لوگ ہیں خود صورت اور خود اخلاق لوگ ہیں میں اس جزائر شیعہ کی مسجد میں داخل ہو گیا مسجد میں کنارے کے بیٹھ گیا کچھ دیر بعد لوگ آئے انہوں نے آزان دی اور آزان میں انہوں نے حی خیر عمل کہا جب انہوں نے یہ کہا تو میں بڑا خوش ہوا اور میرے سفر کی سواری دھکاوٹ ہٹ گئی کہ شکر ہے کہ کوئی تو میرے علی کے چاہنے والے سب سے خیر عمل جو ہے علی کی محبت کہتا ہے کہ میں دیکھا لوگ آتے ہیں مسجد میں درخت ہے جس کے نجی سے چشمہ پھوتا ہے نماز انہوں میں انتہائی حسین و جمیل بڑا بزوم بھستی اس نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی میں انہیں طرف آئے کچھ لوگ نے تنقید کہا بھئی تم کون ہو اور تمہارا مسلق کیا ہے انہوں نے برمایا کہ میں عراق کے شہر کے رہنے والا ہوں اور وہاں سے یہاں آیا ہوں لہذا میرا مسلق لا الہ محمد الرسول اللہ جب میں یہ دو قلمیں پڑھے انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا کیوں نہیں علی ورلہ پڑھ کے اپنی جنت کو حق و لگی کر میں کہا کہ علی ورلہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائی وہ کہتے انہوں نے کہ تجھے نہیں پتا جب اللہ کے رسول مراج پہ گئے تھے تو خدا سے ہم قلام ہوئے تو خدا نے فرمایا تھا کہ اے محبوب تیرے بعد اس قائنات کے میں نے بارہ امام نقیب قائم کی اور ان کی اطاعت کو مطلوب پہ واجب قرار دیا ان کو اپنی حجت قرار دیا جو ان کے دامن سے تمثل کرے گا وہ نجات والے کہتا جب میں نے آل محمد کے فضائل سے بڑا خوش ہوا خوش ی سے جونے لگا کچھ دن گزارے ایک دن میں نے مسجد کے پیش نماز سے پوچھا جو بڑا باروب اور بڑی خوبصور شخصیت تھی کہ حضرت آپ کے علاقے کے لوگوں کا خوراق کا بندوبست کہاں سے ہوتا یا نا کو خیتی ہے نہ یہاں میں کوئی مطلب ہے زراد کا نظام وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ترمیان جسیرہ ان خیزرہ ہے جہاں پہ امام زمانہ کی اولاد رہتی ہے وہ ہماری خوراق کی ذمہ رہا وہ ہمیں خوراق لا کے دیتے ہیں فرماتے کہ سال میں دو بار وہ آتے ہیں ہمیں خوراق ہمارے راشن لے جاتے ہمارا گزارہ اسی سے بس ہم نے وقت کے امام اسی کی اطاعت کرتے ہماری خوراق امام کی بند بست جب یہ سنا تو اور رشتے آگ بڑھا کہ وہ اکرین پہنچ گئے منظر کہاں کب آتے ہیں کہاں کہ سال میں دو بار آتے ہیں چار مہینوں بعد بڑا پریشان ہوا شب و روز یہی دعا کرتا کہ یا اللہ یا اللہ کسی نہ کسی طریقے وہ جلدی آ جائیں یہ عاشق التجاہ ہو ملنے کی تو کیوں نہیں وہ ملتا کہ یا اللہ کسی نہ کسی طریقے وہ جلدی سے آ جائیں کہتا کہ چالیس دن میں مسجد میں یہی آرز یہی دعا کہ یا اللہ وہ وقت جلدی لا کہ میں اپنے زمانے کے اثر کے وقت میرے دل میں پریشانی سے پیدا ہوئی میں سمندل کے پار سیار کرنے کی دیکھتا دور سے کچھ سفید چیزیں نظر آتی میں کہا کہ یہ پرندے ہے لوگوں نے کہا یہ تیرا وہم ہے وہ آب سفید کے پار نہ کوئی آ سکتا ہے کائنات کے مخورو نہ کوئی جا سکتی پرندے کا نام نشان نہیں ہاں اگر تجھے کوئی نظر آ رہی تو ضرور یہ امام کے اولاد جو راشن لے کے آ رہے سننا تک کچھ لہوں میں سات کشتیاں نمودار ہوئی سب سے بڑی کشتی تھی اس میں لوگ آئے ساحل سمندر پہ آئے اترے کہتا ہے اس کا حسن میرے لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا اس نے آکے مسجد موضوع کیا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے پاس میرے قریب آئے کہتا ہے کیا تیرا نام علی ہے یہ کہنا تھا کہ شکر ہے کہ میرے جاننے والا بے بے وطن کے دور ہوں تو کوئی جاننے والا مل جائے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اس نے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو اس نے کہا کیا تیرے باپ کا نام فاضل ہے بہت خوش ہوا کہتا ہے یقینا تم مجھے میرے سفر میں کہیں ملے ہوگے وہ کہتا مجھے اپنے وقت کے امام زمانہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا بس مجھے حقم ملا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ اس نام کا اس غریت کا بندہ ہوگا وہ ہمارا مشتاق اسے لے کے آجانا ہمارے جسیرے میں لہذا ہم امام میں حقم دینے کے لئے آئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ملیم نعرہ حیدری یا رسول اللہ ماذر حالت صلوات اللہ صلوات اللہ اللہ حقم سماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا میرے خوشی کی کوئی حد نہ تھی میں تو جمتہ پیر رہا تھا کہ میرے مالک نے مجھے بلا لیا میری تقدیر کی سب سے بڑے خوشی اور کیا ہو سکتی تھی کہ میں لکا اللہ کے لئے جا رہا تھا میں حق تک پہنچنے حق کو دیکھنے جا رہا تھا حق یقین کی منزل مشاہدہ کا بغیر ممکن نہیں اب اس پر مشاہدہ ہو رہا تھا اس سے بڑا اور کیا خوشی کا سما تک کہ تم وہاں پہ سات دن رکھے راشن تقسیم کیا ان کی مہرے لگوائیں جس خط روائے سب کو راشن دے کے سات دن کے میرے ایسے تھے جیسے سات سال گزرے جیسے جیسے معشوق سے قریب ہوتا جائیں ہر لمحہ ایسے جیسے لاکھوں سال کا فاصلہ ہوتا رہا بڑی مشکل سے گزارے آخر وہ وقت آ گیا میرے زندگی کا مقصد کہ ہم سوار ہوئے کشکیوں میں بیٹھے چند پڑے اس بار آب سفید کی طرف سولہ دن ہم سمندر میں سفر کرتے رہے سولہ دن بعد آب سفید کے اس بزرگ نے کہا کیا تم پانی آنکھیں چند آ رہی فرمایا کہ ہاں میں نے جیسا پانی زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اتنا سفید پانی اور یہاں سے وہ بات امام سادی کے آل محمد کا فرمان مل کے سلی آل محمد بہتے میں چلو پیا تو کیا اس کی مٹھاس سکھ کائنار میں جیسے ہوں مٹھا پانی ہی نہ ہو اور وہ سادی کے آل محمد کا فرمان یاد آیا کہ سائل نے پوچھا تھا کہ آپ کا بارہ جب قائم آئے گا مولا تو اس کی کیا نشانیاں ہوں گی وہ 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 اس کی ریعت کے لوگ کیسے سراب ہوں ہوئے فرماتا کہ امام نے مریان کو بھات رکھا ہاتھ اٹھا تو ہم دریائے دلیلہ کے کنارے تھے امام نے اشارہ کیا دریائے پھٹا اور زمین کے اندر سفیل پانی مکلا یہ سادی محمد کے راہی پیان کر رہا مولا نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ پانی کہتا جب میں نے پانی پی شہر سے میٹھا برق سے سفیل اتنا میٹھا تھا نام نے جو ہمارے قائم کے حکومت کے لئے اللہ نے رکھا ہوا ہے جب پانی ختم اور خراب ہو جائے گا یہ نشانیاں زارو پانی کے ختم ہو لگی تو اللہ نے یہ پانی رکھا ہوا اب اسی آب سفیل پہ جب کہتا علی بن فادر میں پہنچا میں بڑا اپنے اندر سے خوش تھا کہ میں حق کی زیارت کیلئے جا رہا ہوں خوشی کا سمانہ تھا کیا منظر ہوگا کہ جب وارث خود بلا رہے ہوں گے اپنے پاس کیسا منظر ہوگا پہنچے جزیرہ کہتے ہیں کہ یہ سفید پانی نے جزیرہ خضر کے چار طرف سے گیرا ہوا اور اس بزرگ نے بتایا کہ اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو امام زمانہ کی مرضی کے بغیر اس پانی کو پار کر لے لاکھ لوگ لاکھ لوگ امریکہ نے لاکھ ڈالر کتاب پڑھ دیکھ لاکھ ڈالر خرچ کی آج کے دور میں اس کو سائنٹیفک نام مسلح سے برمودہ رکھا ہوا ہے جزیرہ خضرہ کا نام مسلح سے برمودہ کئی سائنس دار زندگیاں اپنی اس پہ خرچ کر دی جب وہاں پہ جاتے تھے سفید پانی پہ 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 کوئی ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا سوائے ایک سبد نور کے وہ سبد نور کی وجہ سے اس کا نام جزیرہ خضرہ رکھا گیا تھا سبد نور کی وجہ سے کہ وہاں پہ انسان کے ساری طوانہ ختم ہو جاتی ہیں اور کوئی امام کی جازت کوئی وہاں پہ جائے گا تو اس پانی میں گرد ہو جائے پہنچے اب جب پہنچے دیار یار میں پہنچے کوچہ معشور میں پہنچے اللہ جانے عاشق کیا صورتح حال ہوگی دیکھتا ہے کہ جیسے دنیا میں جنت پہ پہنچ گیا جنت کے مالک ہی تو ہے جب چاہے جہاں جنت بنا لے یہ ملکیت ہے ہر طرح آب اشارے آب اشارے سبز باغ میوے پھل ایسے کہتا انار تو وہی تم پہلے دیکھتا تھا لیکن جب اب کھایا تو جن لگتا تھا جیسے زنگی میں کبھی انار کھایا ہی نہیں حقیقت اب جا کے ملی ہے ایسے لذیر ذائقے والے میوے تھے سب شبز باغ باغ ہیں نہر آب اشارے چشمی چل رہے ہیں لوگوں کے سفید پتھروں سے بنے محل ہیں بڑے خوب حسین و جمیل بڑے دراز قاتل والے لوگ حسین و جمیل لباس پہنے ہوئے با اخلاق ان کے چہرے جیسے نور نکر رہا ہوں ہر گھر کے فتح کے چہرے سے نور نکر رہا تھا کہتے ہیں کہ جب اب کیا دیکھنا تھا کہ حیرت کی جو ہے وہ حد ختم ہو گئی کہ لوگوں کا رش حجوم ہے اور ان کے درمیان ایک ہستی بیٹی ہوئی یوں لگتا تھا کہ جیسے سارے اپنے عقیدے کے قابے کو تواب کر دے ہوں یہ لفظ اس نے لکھے صاحبی کتاب نے لفظ لکھے وہ کہتا اس کے حالی ایسے ہستی بارو شخصیت ایسی عظیم ذات لوگوں سے کوئی قرآن سکھ رہا ہے کوئی علم فقہ سکھ رہا ہے کوئی دین علم بیان سکھ رہا ہے کوئی علم قلام سکھ رہا ہے کوئی کیا سکھ رہا ہے لاکھوں علوم ایک وقت میں وزار تقسیم کر رہی ہے وہ علم سکھائی جا رہا ہے رو مجھے دیکھا بڑے پیار محبت سے علی آگئے ہو علی آگئے ہو مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں نے ہکم دیا تھا میں نے ہکم دیا تھا شیخ محمد کو جو دویں کشتی پہ لے کے آیا ہے یہاں پہ آؤ بیٹھو پتہ چلا لوگوں نے تعریف کرمایا کہ یہ سید شرف الدین ہے کہ وہ جو شخصیت وہاں پہ جزیرہ خزر میں جو سب وہاں کی مخلوق کو نظام چلا رہی ہیں سید شرف الدین امام زمانہ کے چوتھی پوشت میں سے ان کے بیٹے سید شرف الدین علی آمان لکھا وہ جزیرہ خزر میں امام کے نائب خصوصی وہاں پہ ہے سید شرف الدین انہوں نے بڑی محبت سے اٹھارہ دن کہتے ہیں میں نے وہاں پہ گزارے کیسے گزرے کہ خوشی کے حد نہ تھی ان موری مخلوق کے درمیان میں رہنا کہ جیسے میں جنت میں رہ رہا ہوں پہلا جمعہ آیا جمعہ پڑھا سید نے پڑھایا دو رکت واجب تائینوں کی نیت سے واجب تائینی میں نے جمعہ کے مات پوچھا کہ حضور سید کیا یہاں پہ امام زمانہ خود نماز پڑھاتے ہیں جو واجب کے نیت سے پڑھاتے ہیں فرمایا کہ امام زمانہ خود تو نہیں پڑھاتے البتہ انہوں نے ان کا نائب خصوصی ہوں ان کے حکم سے میں یہ واجب نماز پڑھاتا ان کا حکم ہوا ہے تب میں یہ واجب دوسرا جمعہ آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جو سید کے ساتھ میں چہل کرنے کے لئے پاغار میں گیا ہوں اور دیکھا کہ ایک آواز بلند ہوئی تقبیر کی بلند آواز میں نے کہا کہ سید یہ آوازیں کسی ہیں کہا کہ یہ ہماری فوج ہے جاؤں زردہ دیکھ کیا ہو اب یہ فرماتے ہیں علی بن فاظل کہ میں جب کیا اس علاقے میں تو کیا دیکھتا ہوں کہ فوج اسلے کے ساتھ تیار مسلح فوج تقبیر و تحلیر میں مصروف ہے اور بس ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور جلد کر بس یہ ہی ان کے لبوں پر دعا جب میں واپس آیا تو کہا سید نے کہ اے علی کیا ہماری فوج کی زیارت کی کہا ہم کہا کہ سلاروں کے نام کنیں مولا نام نہیں کنیں حضور نام نہیں کن پا فرمائے کہ یہ تین سو سلار ہیں تیرہ باقی رہ گئے ہیں یہ آج سے سات سدیاں پہلے کے بات سات سدیاں پہلے کے بات فرمائے کہ امام زمانہ کی فوج تین سو سلار کی فوج ہے بس تیرہ باقی رہ گئے ہیں اور ان کا وظیفہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور جب کر ہر بندہ وہاں میں ایک ہی لفظ اس کی زمان پہ امام زمانہ امام زمانہ انہی کی حکومت ہے انہی کی جلبے ہے انہی کے نور سے اش مخلوع اس کے نور سے فیض حاصل کر رہی ہے کہتا ایک دن میں نے دیکھا کہ سید کے ساتھ میں باق میں چہل کر رہا تھا تو اچانک ایک بلند پہاڑ نظر آیا سید نے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ پہاڑ کہا کہ نہیں حضور میں نہیں جانتا کہ اس پہاڑ کی ایک محل ہے اس محل کے سہر میں ایک دلخت ہے جس کے نیچے سے چشمہ نکلتا ہو وہ زید ماتے کہ ہر جمعے کی صبح میں دو رکھت وہاں نماز پڑھتا ہوں اور پورے ہفتے کے ہونے ہارے حادثات واقعات امام زمانہ رکھے پھر لکھے وہاں میرے رکھ جاتے ہے اس سے آگے مجھے اجازت نہیں میں بس ہفتے میں جمعے کے صبح کے وقت وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہوں اس کبے کے نیچے نماز پڑھتا ہوں وہاں میرے مولا اور رکھا لکھ دیتے ہیں پورے ہفتے میں ہونے واقعات مجھے بتا دیتے ہیں کہتے ہیں لوگ ان کے پاس علم غیب نہیں جو اپنے چاہنے والوں کو ہفتے ہفتے کا علم غیب دے دیں وہ ذات علم الہی کے مالک ہیں وہ تو اللہ کے علم کے انتہائی آخری محلے بس آخری محلے میں پہنچ کے تقریر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اجتعاف ہو پیتا ہو وقت کے امام کی ضرور ہمیں ملاقات کیوں نہیں ہوتے وہ کرواتے ہیں اپنا یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا ہے کہ ہم نے جستجو کی جو لوگوں نے قربانیاں دیں کہاں کہاں تک پہنچے ترہی امام بھی رستے کھول دیتے ہیں ہمارا اشتیاب تو پڑھے ذرا اس کے لئے جستجو تو پڑھاؤ دن میں کوئی پانچ منٹ یا ایسے وقت کرو کہ آپ مولا کے لئے بیدار ہوئے ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ میرا مولا کہاں ہیں کبھی اپنے اندر ہم نے افسوس کیا کہ ہماری کوئی انمول چیز کھوئی ہے کبھی انہیں اشتیاب ہی نہیں کیا ہم آئینہ توحید میں ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہمارے دن اشتیاب ہوا کبھی وہ فرماتے ہیں کہ میں بس میری ہفتے میں جمعہ کے دن جاتا ہوں ہفتے کے انمول مجھے مل جاتے ہیں فرماتے کہ علی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی زیارت ہو فرماتے کہ میری زندگی میں ناک ہو وہ جو خوش ہو اس نے کہ غزب ناک ہونے والے کو پریشان نہ ہو اسے میں نے صحیح شرف و دن قصان باغ میں چلتے دیکھا ہے اس نے جب میری سفارش کی تو مجھے خوش آمدید کہا میرے سامنے انگور پیش کی ہے میں چشمہ جو درخت کے نیچے سے پور رہا ہے پیا وضو کیا نماز پڑھی کوپے کے نیچے بڑی سعادت کا میں نے ان دون کے پانوں سے پوچھا کہ کیا ممکن ہے کہ اپنے امام زمانہ کی ملاقات کرسے کسی تریکی ان کا خبر طور ہمیں ایسی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں جہا ان سے ملنے کی اجازت بات کرنے کی بھی اجازت نہیں وہ کہتے میں واپس آیا آ کے ساری احوال پرسی سید شرف الدین کو سنائی وہاں سے ہونے کے بعد میں نے ان سے نوے مسائل سید شرف الدین سے پوچھے ان کو میں اپنی کتاب میں دکھا اب چلا جا پس یوں تھا کہ میری زندگی کے سارے ارمان ٹوٹ گئے میں نے رونا شروع کر دیا میں تو چلتا تھا کہ ہم حقیقت پر پہنچا ہوں ساری زندگی یہاں گزار کن کہا کہ اے علی نفازل وہ وقت کا ایمان ہے جیسے اپنی ساری رہیت کی فکر ہے اسے تمہارے اہل اور یال کی بھی فکر ہے تو واپس جا فرمایا ان سے پوچھا کوئی ایسا عمل کہ میں جلوہ الہی کا کوئی داد کر سکتا اتنے اشتیاغ لے کے آیا ہوں سرکار سے ملاقعات کر سکتا میں فرمایا کہ صرف میرے سید فرما تھا صرف میرے بابا نے امام زمانہ کی آواز سنی ہے اور میرے جد نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے امام کو دیکھا بھی ہے اور آواز بھی سنی ہے البتہ مجھے صرف حکم ملتا دکھا ہوا اس کو میں نافذ کرتا ہوں ممکن نہیں فرما تھے میرے چہرے پہ انہوں نے مایوسی دیکھیں انہوں نے کہا علی بن فاظل پریشان نہ ہو میرے امام کا یہ بھی حکم ہے کہ جو مومن مخلص ہو گا اسے امام زمانہ مرنے سے پہلے زندگی میں ضرور زیارت کرواتے زندگی میں ضرور زیارت کرواتے علی بن فاظل کہتا ہے کہ جب میں نے یہ حریم فاظل کیوں مکر رہا ہے تجھے تیرے امام نے دو بات زیارت کروائی گا ہاں علبتہ میرے امام پہ یہ حکم ہے کہ غیبت قبرا کے زمانے میں امام زیارت کروائیں گے لیکن لوگ پہچان نہیں پائیں گے اس لئے روایت میں فرما ہے جب امام زمان آئیں گے تو ہر شخص ہی کہے گا ان کو تو میں دیکھا ان فلان جما پہ ان کو تو میں دیکھا وہ غائب نہیں ہے ہمارے نفس کے جو مہلہ وہ پڑھتا حائل کی ہوئے ہے دو بات سے آگ مجھے ہمار یاد کر جب تو ایک بار سامرہ کی طرف جا رہا تھا اور اب یہ سید اسے علم غائب یہ بات بتا رہے ہیں تو سامرہ کی طرف جا رہا تھا راستے میں اپنے دوستوں سے تُو جلا ہو گیا بیابان جنگل تھا ایک سوکھ ندی تھی پریشان بیٹھا تھا ایک گوڑے پہ سواد شخص آیا تھا سفید گوڑے پہ اس کے آدم نیزہ تھا اسے تجھے کہا تھا کہ پریشان نہ ہوتے دو سپرانے درد کے نیچے بیٹھے کہتے ہاں آیا تک مولا تھا جنگل سے اگر امام ہی تو تھے تم کہتے مجھے پریشانی مایوسی سے امام کے درد پہ آکی مایوس ہوگے جا رہے ہو تو شرف مولد کافل زہ جگہ ہو گیا تو بڑا پریشان ہو گیا پھر ایک اور شخص آیا تھا گوڑے جس کی آستین سفید تھی اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو یہاں قریب عبادی ہے وہاں چلا جائے وہاں ساتھ ہی مل جائیں اور وہ عبادی ابو ذر گفاری کی عبادی تھی شان کہتے ہاں بلکل وہاں میں گیا تھا وہاں کہ جس میں راہ دکھائی ہوئی تو امام نے زبانہ تھے وہاں کہتے ملاقات نہیں کہ میں اتمنال ہو گیا میں بڑی خوشی سے کہ سید کیا کبھی میرے زنگی میں دوبارہ وقت آئے گا کہ میں دوبارہ کہ کہ میرے امام کا ارادہ نہیں اب نہیں آؤ گئے حال بہت انہوں نے کہ مجھے وہاں جزیرہ خجرہ امام کے علاقے کرنسی کے پانچ ترہم دیئے اس کے پر کیا لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ علی فری اللہ ابن الحسن قائم امر اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معقوب نہیں محمد اس کا رسول ہے علی اس کا ولی ہے حسن اصکر کا امام اس کے امر کا مالک اس کائنات پر اللہ 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 پانچ سکر تبرک مجھے نہیں میں لے کے آیا اس سے بڑی اور شرف کیا ہوگا اسے اشتیاب تھا شوق تھا جو عشق اسے لے گیا دیار یار نے کیا ہمارے اندر بھی وہ عشق ہے کہ ہم اس مقام تک چرے جائیں وہ تو ہر وقت ہمیں سامنے پتہ نہیں کتنی بار محمد مقرب کے ملے ہوں لیکن ہمیں اس کی پہچان کے لیے اپنے نفس کو پاک کا ڈاہر کچھ اندر سے جستجو کرنی ہے کچھ تیار کرنا یہ نہ ہو کہ جیسے یارہ اماموں کی بے قدری کی ایسے اس کی بے قدری ہو جائے ہم دیکھتے رہ جائیں اور وہ وقت کا آئینہ ہے تو خدا ہمارے درمیان ہو بے قدری نہ ہو جائے حضردار اسی آل محمد جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں ان کی مردی کے بغیر کوئی اپنی جہاں سے ہر نہیں سکتی امت والوں نے انہی کو بازاروں میں درباروں میں کھلایا حضرداروں کیا مسئبت تھی زینب آلیہ پہ کیسا وہ وقت تھا شام کے بازاروں میں سر پہ چاگر بھی نہیں اور تدہیر کی مالکہ شہزادیاں وہ جن کے خات میں کائنات کا نظام تھا اللہ اور در وقت نہیں بہت کم حجزیر نے حکم دیا کہ ان آل محمد کے لٹے ہوئے کاخرے کو ایسے زندان میں قید کرو جہاں یہ نہ سردی سے بچ سکے نہ گرمی سے بچ سکے امام سجاد فرماتے ہیں منہار روایت کرتا ہے میں ایک دن شام کے بازار میں امام سجاد کو دیکھا یوں دیکھا کہ امام کی پنڑیوں سے کھون مکر رہا ہے سکت پندل کانے کی طرح امام کی پنڑیاں ہیں ہاتھ میں عصا ہے سید سجاد کے پنڑیوں سے کھون ہے منہار کہتا میں نے پوچھا مولا قائفہ اس بہت ایبنا رسول اللہ اے فرزند رسول آج کل کیسے گزر رہی ہے امام سجاد نے کون کے آن سجور کہ منہار کیا پوچھتے ہو ارے جس پیغمبر کی بیٹیاں کائنات کی مالک ہوں ان کو ایسے زندان میں بند کیا گیا کہ نہ رات کی سردی سے بچ سکتے ہیں نہ دن کی گرمی سے بچ سکتے ہیں ہماری پڑتاداروں کے چہروں کے رخصار کے رنگ بدل گئے دون کی شتر سے نہ پیٹ بر کے بچوں کو خانہ ملتا ہے منحال کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں کہ جو سجاد کائنات کی بجت بھی ہو اور یزید ابن مابیہ کا قیدی بھی ہو کیا پوچھتے ہو میرے حال منحال عزداروں روایت میں لکھا ہے ایک مرتبہ یزید کی بیوی ہند ہند اس کا نام تھا ہند ابن عبداللہ یہ جب اس وقت اس کے بعد قتل کیا گیا امیر مولا علی کی کنیزی میں گیا رہی تھی مولا علی کے جانے کے بعد مولا حسن کی کنیزی میں رہی اس کے بعد حالات گزرے یزید کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اس کا ایک ہی مزیفہ تھا جب بھی شام میں کھل کافلہ آتا زوجہ کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ جب زینب کی نظر پڑی کہا کہ بہن امیر کنزو دیکھ رہی یہ کون آرہی کہا کہ بہن نہیں دیکھ تھی کون آرہی یہی ہمارے بابا کی کنیز ہند آرہی ہے کہتے بی بی امیر ہم نے شرم سے اپنے چہروں کو جھکا دیا اس کی پرسی لگوائی بی بی زینب کے سامنے ایک برکمہ شزید کی زوجہ آئی برش ازادی کے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی بی بی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ذرا اپنے سر کو اٹھاؤ بی بی فرماتی کہ میں نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا کہتی میں نے سنا کہ تم مدینہ سے آئے ہو یہ لفظ سنا تھا بی بی نے کہا ہاں ہم مدینہ سے آئے ہیں بی بی فرماتی کہ میں نے وقت کی زوجہ ہے تو زمین پہ کیوں بیٹھی ہے کہتی کہ میں مدینہ کے احترام میں مدینہ لفظ کے احترام میں زمین پہ بیٹھ ہوں کہا اچھا کہا اجازت ہو میں کچھ پوچھوں تو اسے کہاں مدینہ میں کیا میرے آقا و مولا علی ابنہ طالد کے گھر کے بارے میں کوئی خبر دے سکتی ہو زینب آلی تجھے علی سے کیا گر کہاں میں علی کی کنیز رہی ہوں میں علی کی بیپی زینب کی شاگر رہی ہوں میں حسنہ حسین کی کنیز رہی ہوں کہ گھر کی خادمہ رہی ہوں میرے تو وہ سرطان ہیں میرے تو مالک ہیں جب یہ سننا تھا ایک مرتبہ زینب آلی نے پھر پیشانی سے بال کو ہٹایا کہاں کہ ہند اگر سننا ہے تو سن یہ جو میں بیٹی ہوں تیرے سامرے تیرے برشت کے بیٹی زینب ہوں ہند سن یہ جو بیٹا آئی یہ کمزور یہ نحیب جس آنکھوں سے خون آرہا یہ تیرے ستار حسین کے ستار کا وارث ہے اور تیرے وارث تیرے آقا سر حسین کو تین دن کا پیاسہ قتل کر دیا گیا ان کو برہنا جسم وہاں پہ چھوڑ کہ ہم آ گئی آزار جب سیزادی نے یہ منظر سنایا یزید کی زوجہ نے چہرہ پیٹ لیا اس جزید کی زوجہ نے اپنے چادر اتاری چادر اتار کے فوری جزید کے محل کی طرف گئی درباع میں کھوڑ گئی اے کبھی نے کیا تو نے حکم دیا تھا کہ رسول کے بیٹے حسین کو قتل کرے کیا تو نے حکم دیا تھا جزید نے مقر کا استعمال کیا کہتا میں نہیں ابن زیاد نے اتاری دیا تھا اے حد آج ان کے ساتھ افسوس کرو ابن زیاد نے قتل کروا دیا یہ کہتی جب جزید نے مجھے سر برہنا دیکھا سر سے چادر اتری ہوئی دیکھی جزید نے اپنے سر پہ تاج رکھا ہوا تھا زمون کا بنا اس نے اپنا تاج مدارہ تک سے نیچے آیا چادر کو بگر کے کہا کہ میری زوجہ ہو کہ بال ننگے کرتی ہو سر پہ چادر لو جب اس نے سر پہ چادر دینا یزید کی زوجہ کہتی شرم کر کمی نے تو یہ اپنی زوجہ کا بڑا خیال ہے رسول کی بیٹیاں جو قائنات کے پردے کی مالک ہیں ان کو بغیر کا پردے کے زندان میں قید کیا ہو مالک اللہ قوم وسی عالم اللہ زین ای من قال بین خیال مالک مالک